سشان کیس میں تھوڑی دیر پہلے ہی سی بی آئی کی ٹیم مومبائی کے کوپر اسپتال پہنچی ہے کوپر اسپتال میں ہی سشان کی ڈیڈ باڈی کا پوسٹ ماتم ہوا تھا جس کی رپورٹ پر سوال لگتار اٹھ رہے ہیں آپ کو ہم بتا دیں اس کے پہلے بھی کوپر اسپتال جا چکی ہے سی بی آئی کی ٹیم اور ایک بار پھر سے سی بی آئی کی ٹیم کوپر اسپتال پہنچی ہے کل جب سی بی آئی کے ٹیم کوپر اسپطال پہنچی تھی تو بتایا جا رہا تھا کہ کچھ پیپرز امپورٹنٹ پیپرز وہاں پر لینے کے لیے سی بی آئی کے ٹیم پہنچی ہے لیکن اب پھر سے سی بی آئی کے ٹیم کوپر اسپطال پہنچی ہے یہ وہی کوپر اسپطال ہے جہاں پر پوسٹ مارٹم ہوا تھا سشان سنگھ راجپود کے ڈیڈ بونی کا تو بڑا سوال کی پھر سے اگر پہنچی ہے تو کیوں وہاں پر پہنچی ہے کیونکہ آپ کو بتا دے کہ ہر دن ایک نیا انگل ایک نیا ٹویس اس پورے معاملے میں آ رہا ہے اور اس بیچ لگتا صدار پیٹھانی اور اس کے علاوہ تمام لوگوں سے پوچھتاچ بھی سی بی آئی کر رہی ہے آپ کو بتا دے سشان کیس میں سی بی آئی کی تابر توڑ پوچھتاچ جاری ہے صدار پیٹھانی اور نیرس سنگھ سے آج پھر پوچھتاچ ہوئی ہے دونوں کے بیانوں میں فرق کے بعد دونوں کو عاملے سامنے بٹھا کر ایک بار پھر سے پوچھتاچ کا پلان ہے آپ کو ہم بتا دیں کہ لگتار اس معاملے میں پوچھتاچ ہو رہی ہے آج چھٹا دن ہے سی بی آئی کی پوچھتاچ کا ہمارے سے بتا تھا اروند ہو جا سیدھے ممبئی سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ اروند سب سے پہلے آپ سے جانا چاہیں گے ڈرکس اینگل ایک نیا ٹویسٹ اس پورے معاملے میں کیا اپ ڈیٹ لیٹسٹ جی دیکھیں سویتا انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ نے جب اس پورے معاملے کی جانش شروع کی تھی تو اس کے لیے شوشان ریا اور صدار پٹھانی سمیت تمام جو لوگ تھے ان کے موبائل ڈیٹیل کو خنگالا واتس اپ کو خنگالنے پر پتا چلا کہ ان کے کئی چیٹس جو ہے وہ ڈیلیٹ ہیں جس کے بعد انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ نے اس چیٹ کو حاصل کیا جس کے بعد بڑا خلاصہ ہوا کہ یہ تمام لوگ چاہے وہ ریا ہو سوشان صدار پٹھانی ان سب لوگوں کے اور خاص کر ریا کے موبائل سے لگاتا ڈرکس کو لے کر باتیں ہو رہی تھی جس کے بعد انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ نے نہ صرف سی بی آئی کو بلکہ ان سی بی کو بھی یہ لیٹر لکھا جس کے بعد ان سی بی نے کل اس ماملے میں یہ آج تک کو بتایا کہ اس ماملے میں آپ جانش شروع کریں گے آپ کو بتاؤں کہ ریا ایم ڈی ایم اے نام کے ایک ڈرکس کی بات کر رہی ہے جو یورپ سے ممبئی آتا ہے پارٹی ڈرکس ہے اس لیے نارکوٹس کنٹرول بیرو وہ کافی سخت ہوا ہے نارکوٹس کنٹرول بیرو میں فیلحال میٹنگوں کا دور جاری ہے اور جو ہمیں ہمارے ستروں نے بتایا کہ بہت جلد ممبئی کے ایک ٹیم آئے گی ایکسپرٹ ٹیم اور اس ماملے میں جانش کرے گی بہت ممکن ہے کہ سی بی آئی سے پہلے نارکوٹس کنٹرول بیرو وہ ریا کو سممن کر کے پوچھ ساتھ کے بلائے کیونکہ ان کے پاس آدھار ہے انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ نے بقاعدہ ان کو چیٹ بھیجی ہے جس میں ڈرکس کے لیندین کی بات ہو رہی ہے ستر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کیا ان لوگوں کے کانٹیک کسی ڈرک ڈیلر تھے اس بارے میں بھی تفتیز کی جائے گی تو آج یہ تیہ ہو جائے گا کہ نارکوٹس کنٹرول بیرو کی وہ کون سی یونٹ ہے جو اس ماملے میں ڈرکس اینگل پر جانچ کرے گی تو ایک ڈرکس کا اینگل اس پورے ماملے پر بہت بڑے پیمانے پر آیا ہے سوال اس اینگل پر جانچ اس اینگل پر ہوگی کیا ریا اور اس کے آج پاس کے لوگ سوشان کو ڈرکس دیتے تھے